اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بچپن کی کرامات کہ کس طریقے سے ہندو آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل باج کریں کہ کس طریقے سے آپ کی نظر جب ہندووں پر پرکتی تو وہ فوراں کلمہ پڑھ لیتے اور اسی وجہ سے آپ کی شکایت ہندووں نے آپ کے پالت کو لگائی کہ آپ کو باہر جانے سے روکیں اسی وجہ سے ہمارا مذہب ہے جو وہ خطرے میں ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل باج کریں آپ کو سارے قصے کی سمجھ آ جائے گی لیکن یہ گزارش ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ پیل آئیکان سے بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچی رہیں سلطان العارفی حضر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی آنکھ میں ایک عجیب نور تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اگر کسی ہندو پر پڑ جاتی تو وہ فوراں کلمہ پڑ کر مسلمان ہو جاتا تھا شورکورٹ کی زیادہ عبادی ہندووں پر مشتمل تھی اسی لیے ان میں آپ رحمت اللہ علیہ کی پدیش کے ساتھ ہی پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگ حضرت بازہد محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے آپ رحمت اللہ علیہ کی شکیت کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا بیٹا جس کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کی وجہ سے ہمارا مذہب خطرے سے دوچار ہو گیا ہے اور ہمیں شورکورٹ میں رہنا دشوار دکھائی دیتا ہے حضرت بازہد محمد رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی شکیت سنی تو حیران ہوئے اور کہا میں تم لوگوں کے لئے کیا کر سکتا ہوں یہ تو تمہاری اپنی کمزوری ہے کہ تم ایک بچے کے دیکھنے پر اپنا مذہب بدل لیتے ہو میں اپنے بچے کو کسی طرح منع کر سکتا ہوں میں اپنے بچے کو کس طرح منع کر سکتا ہوں کہ وہ کس کی جانب دیکھے یا نہ دیکھے ہندو بولا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا قصور نہیں بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خاتمہ کا ہے جو انہیں بے وقت لے کر باہر چلی آتی ہے حضرت بازہد محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگ عجیب مطالبہ کرتے ہو اور میں خاتمہ کو باہر جانے پر کیسے پابند لگا سکتا ہوں ہندو بولا حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں اور وہ اس مقرر وقت پر ہی گھر سے باہر نکلیں حضرت بازہد محمد رحمت اللہ علیہ نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور خاتمہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ آئندہ ایک مقرر وقت پر ہی حضرت سلطان باہو کو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو لے کر باہر نکلیں گی اور اس کے علاوہ انہیں گھر میں ہی رکھا جائے تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو بھی سسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکان پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی اچھانے کے ساتھ پہنچ دی رہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ خدا آپ کا اور ہمارا نکبان رہے آمین